السلام علیکم میں ہوں زمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میز ٹی وی پاکستان کرکٹ بورڈ کا اگلا سربراہ کون ہوگا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین رمیز حسن راجہ کب تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے مسند پر براجمان رہیں گے؟ کرکٹ حلقوں میں ایک مرتبہ پھر یہ سوال ابرنے لگا کرکٹ حلقوں میں یہ سوال تب ابرہ جب پاکستان کے وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیرمین خالد محمود کے درمیان لاہور میں ملاقات ہوئی اور ان ملاقات کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اس سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیرمین نجم عزیز سیٹھی اور چودری زکاہ اشرف کا نام اس لسٹ میں شامل تھا پاکستان کے وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیرمین خالد محمود کی ملاقات کے بعد اس بات کو تقویت ملی ہے کہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں اور دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین رمیز حسن راجہ نے جب 13 ستمبر 2021 کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چار سنبھالا تو انہوں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں کی انہوں نے اس وقت کے وزیر آزم عمران خان کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان کتنا بڑا لیڈر ہے کیونکہ ہمارے لیے ابھی بھی یہ فین مومنٹ ہے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے آسان جوب نہیں ہے بہت مشکل اور ٹف جوب ہے کیونکہ ایز ایک کرکٹ کھیلنا ایک الگ کام ہے اور کرکٹ کو چلانا ایک الگ کام ہے لیکن اگر عمران خان نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کے اس اعتماد پر پورا اتروں اور کرکٹ کے فروغ کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں انشاءاللہ وہ ڈلیور کر سکوں اپنی پہلی پریس کانفرنس میں رمیز حسن راجہ نے جس طرح کے الفاظ اس وقت کے وزیر آزم عمران خان صاحب کے لیے ادا کیے تھے اسی پریس کانفرنس اور انہی الفاظ کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کی تبدیلی کے بعد نون لیگ کے وزرانے رمیز حسن راجہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور نون لیگ کے وزرانے یہ بھی کہا کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد اب رمیز حسن راجہ کو خود ہی اپنے عقدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے کے علاوہ رمیز حسن راجہ نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ اگر مجھ پر کوئی تنقید کرے گا تو اس کا جواب اس کو تنقید کی صورت میں ہی ملے گا کیونکہ میں یہاں کچھ کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں یہاں کچھ کر کے آیا ہوں نہ کہ ویسے ہی مجھے لا کر ادھر بٹھا دیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا اور میرے بھائی کا لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں ایک انکلوجر بھی ہے اور ہم اگر آج اس سیڈ پر آئے ہیں تو ہم کچھ کر کے آئے ہیں باقی انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کا بہت شکریہ ادا کیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن اگر ہم تک پہنچے گی تو وہ ہم آپ کو پہنچائیں گے اپنے چینل میز ٹی وی کی بدولت ہماری اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ